بڑی حدیث کے بعد بکتاب النظر میں بڑی حدیث کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا ابو الربيع العتكی قال حدثنا حماد یعنی ابن سید حا وحدثنا اسحاق بن ابراہیم وابن ابي عمر ان عبدالوهاب الثقافی کلاه معنیوب بهذا الاسناد نحبه وفي حديث حماد قال كانت العذاباء لرجل من بني اخيل وكانت من سبابق الحاج وفي حديثه ایدن فاتتا لناقة ذلول مجرسة وفي حديثنا الثقافی وهي ناقة مدربة تو اسی حدیث متعلق یہ جو ہے سند ہیں اور اس میں الفاظ کا کچھ فرق ہے اس کی طرح بشارہ کیا ہے مولف میں امام مسلم رحمه اللہ نے قال حدثنا ابو الربيع العتقی قال حدثنا حماد یعنی ابن زیدن حا وقال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وابن ابی عمر عن عبدالوهاب الثقافی کلاهما نیوبا بهذا الاسناد نحبهو وفي حدیث حماد قال قانت العذباء لرجل امم بنی اقیل یہ عذباء نامی اقیل میں سے ایک آدمی کی تھی وقانت میں ثوابق الحاج اور یہ حاجوں پر سبقت کرنے والی اقیل اقیلوں میں سے تھی یعنی حاجوں سے پہلے پہلے چلا کرتی تھی وفی حدیث یہ ایدن اور ان کی حدیث میں یہ بھی یہ فاتت فاتت على ناقت ظلور مجرسہ وفی حدیث سقفی وحی ناقت مدربہ تو وہ ایک سدھائی ہوئی اوٹنی پر آئے تو مجرسہ یا مدربہ یہ سب جو مترادف الفاظ ہیں کسی مجرسہ ہے کسی میں مدربہ ہے جس کے معنی تربیت یافتہ سدھائی گئی جس کو سواری کے لیے تیار کر لیا گیا ہو تو اس کو ناقت مجرسہ کہیں یا مدربہ کہیں یا منوقہ کہیں تین الفاظ اس کے اندر وارد ہیں اور سب کا معنی ایک ہے اس کے معنی تربیت یافتہ سدھائی گئی اوٹنی اس حدیث کے اندر دو باتیں ہی ثابت ہوتی ہیں خاص بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ جس آدمی کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو تو اس کی وہ نظر نہیں مان سکتا جیسے کہ یہ اوٹنی جس کو نحر کرنے کا اس عورت نے نظر مانی تھی لیکن یہ مطلب اس کی ملکیت میں اس کی ملکیت نہ تھی اس کی ملکیت نہ تھی تو اس طریقے کی چیزوں کی نظر ماننے سے منع کیا گیا ہے اور اس کا وفا بھی نہیں ہے زائد سی بات ہے کہ جب ملکیت نہیں تو وفا بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کافر اگر کسی مسلمان کا مال کوئی کافر چھین لے جائے تو کافر اس کا مالک نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر کافر مالک ہو گیا ہوتا اور یہ عورت دوبارہ اس کو چھین کر کے لے کر کے آتی تو وہ عورت اس کا مالک بن جاتی اس اوٹنے کا مالک ہو جاتی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹری تھی کافروں نے اس پر اس کو چھین لیا تھا اس پر قبضہ کر کے اپنے ہاں لے گئے تھے تو اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی کافروں کے لیے بلکی یہ ملکیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیسے رہے گی یہی وجہ ہے کہ جب وہ اوٹری مدینہ میں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی ہاں جل یعنی ماغم النظر ان يمسے للكعبة قال حدثنا يحیب وحیاء التمیمی قال اخبرنا يزید يزید بن زریع عن حمید عن ثابت عن انس حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر واللغض له قال حدثنا مروان بن معاویة الفزاری قال حدثنا حمید قال حدثني ثابت عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راہا شیخاً یهودیاً بین ابن اوہی فقال ما بالو هذا ما بالو هذا قالو نذر ان يمشی قال ان اللہ تعالی انت عجیب هذا هذا نفسه جغنیاً وامره ان يرسم بابو من نذر ان يمشی للكعبة باب ہے جس نے کعبة تک پائدل چلنے کی نظر مانی یہ نظر مانی کی کعبة تک وہ پائدل چل کر کے پہنچے گا جس نے کعبة تک پائدل چلنے کی نظر مانی قال حدثنا یحیبن یحیاب تمیمیو قال اخبرنا یزید ابن سرعین ان خمید ان ثابت ان انس انحا وقال حدثنا ابن ابی عمر واللفظ له قال حدثنا مروان ابن معاویة الفزاری قال حدثنا خمید قال حدثني ثابت ان انس انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرآ شیخن یحادہ بین ابن ای انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھ آدمی کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل لہا تھا یحادہ بین ابن ای دو بیٹوں کے کندے پر سہارہ دے کر کے جسر حزت کے چل لہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھ آدمی دیکھا یحادہ بین ابن ای جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل لہا تھا یہ چلنے کی سکت اسے نہیں تھی لیکن اپنے بیٹوں کے کندے پر لٹک کر کے چل لہا تھا فَقَالَ مَا بَالُوا هَذَا تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے قَالُوا نَذَرَ اَن يَمْشِعَا لوگوں نے کہا کہ اس لئے انہوں نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چلیں قَالَ إِنَّ اللَّهَا تَعْذِيبِ حَذَا نَفْسَهُ لِلْغَنِيُن کہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بے نیاز اور مستغنی ہے کہ اپنے آپ کو عذاب میں مقتلع کریں اللہ تعالی اس کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے مستغنی اور بینیاز ہے وَأَمَرَهُ أَنْيَرْكَبْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا وَأَمَرَهُ أَنْيَرْكَبْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا تو اس سے پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ اگر کسی انسان نے یہ نظر مان لی ہے کہ وہ پیدل چل کر کے بیت اللہ جائے گا پیدل چل کر کے بیت اللہ جائے گا تو اس پر اس نظر کو پورا کرنا لادل ہے اس نظر کو پورا کرنا لادل ہے اگر پیدل چلنے سے آجز ہو جائے قاسر ہو جائے اس کی طاقت نہ رہے بے بس ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ سوار ہوگا تو ایسی صورت میں اس پر سوار ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ آجز اور قاسر اور بے بس ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا تو اب جب وہ جو پیدل چلنے کی اس میں نظر مانی تھی اور سکت نہیں ہے آجز آگیا آجز ہے اس سے تو ایسی صورت میں جب سوار ہوگا تو کیا قسم کا کفارہ دینا ہوگا یا جو ہے بغیر کفارہ کے بھی جائز اور درست ہوگا تو اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں بلکہ دم دینا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ نہیں بلکہ اسے دم دینا پڑے گا اگر حج اور عمرہ کی اس نے نیت کی ہے لیکن امام نوی وغیرہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے اگر عاجز اور بیوس ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سوار ہونے کا حکم دیا اور کفارے وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا حدیث کی مقتلعہ کے لحاظ سے یہی بات راجب ہوتی ہے کہ آپ کی وہ سوار ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا اور کفارے وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا چلیے اس کے بعد قال وحدثنا یحی بن ایوب وقتيبہ وابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل وهو ابن جعفر عن عمر وهو ابن ابي عمر عن عبد الرحمن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادرک شیخن یمشی بین ابنیہ پر تیک لگا کرکے چل لہا تھا یا توقع کی معنی ہوتا ہے تیک لگا نا تو اپنی دونوں بیٹوں پر تیک لگا کرکے چل لہا تھا ان کا کندھا پکڑ کرکے اور جسد جسد کے چل لگا قال حدثنا قتيبہ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز يعنی الدراوردی عن عمر بن ابي عمر بهذا الاسناد مثله قال حدثنا زكرياء بن يحی بن صالح صالح قال حدثنا المفضل يعنی ابن فضالت قال حدثني عبداللہ بن عیاش عن يزید ابن ابي حبيب عن ابي الخیر عن عقبة بن عامر انه قال نظرت اختي ان تمشی الى بیت اللہ حافی امرتني ان ان استفذي لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما استفذيته فقال بتمشی والتركب عن عقبة بن عامر انه قال نظرت اختي ان تمشی الى بیت اللہ حافیتا اقبہ بن عامر انہوں نے کہا کہ میری بہن نے نظر مانی میری بہن نے نظر مانی کیو بیت اللہ تک ننگے پاؤں پایدل چل کر کے پہنچے نظرت اختي ان تمشی الى بیت اللہ میری بہن نے نظر مانی جو بیت اللہ تک پایدل چل کر کے پہنچے حافیتا ننگے پاؤں حافیت ننگے پاؤں فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَا لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ طلب کروں تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ طلب کروں فَأَسْتَفْتَيْتُهُ تو میں نے آپ سے استفتہ کیا فقال تو آپ نے فرمایا لِتَمْ شِي وَلْتَرْ قَب چاہیے کہ وہ پیدل بھی چلے اور چاہیے کہ وہ سوار ہو یعنی جہاں تک پیدل چلنے کی سکت ہو تو پیدل چلے اور جب تھک ہو جائے عاجیز آ جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ سواری کر لیں کوئی حرج نہیں ہے فقال لِتَمْ شِي وَلْتَرْ قَب وہ پیدل چلے اور تھک جائے تو سوار ہو جائے اسی حدیث مطالعہ دوسری حدیث بھی ہے کہ ابو الخیر نے ان سے بیان کیا ہے اقبہ بن عامر الجوہنی اقبہ بن عامر الجوہنی سے روایت کرتے بئے انہو قال نَذَرَتْ اُخْتِي فَلَقْرَ بِمِسْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلِنْ وَلَمْ يَذْقُرْ فِي الْحَدِيثِ حَافِيَةً البتہ انہوں نے حدیث میں حافیہ کا لفظ ذکر نہیں فرمایا ہے وَزَادْ اور یہ اضافہ کیا ہے وَكَانَ عَبُ الْخَيْرِ لَا يُفَارِقْ اور یہ اضافہ کیا ہے کہ ابو الخیر یہ اقبہ سے اقبہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ان سے جدہ نہیں ہوتے تھے اقبہ کے شاگرد ہیں ابو الخیر اقبہ بن عامر سے ابو الخیر روایت کرتے ہیں اقبہ بن عامر سے تو ابو الخیر یہ شاگرد ہیں اقبہ کے تو یہ اتنا اضافہ وہ کرتے ہیں کہ اقبہ کے شاگرد ابو الخیر ان سے جدہ نہیں رہتے تھے ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے یہ اس بات کی طرح شارہ کرتے ہوئے کہ ان کی سما اور ان کا حدیث بیان کرنا ان سے ثابت ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی پائدل چلنے کی نظر مان لی ہے تو وہ پائدل چلے گا جہاں تک کہ اس کے بس اور طاقت میں ہے لیکن اگر تھک جائے آجیز ہو جائے تو وہ سوار ہو سکتا ہے وہ سوار ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے جب وہ تھکاوت اتر جائے تو پائدل چلے گا تو نظر اس طرح پورا کر سکتا ہے البتہ اگر بے بس ہے چلنے سے تو ایسی صورت میں وہ سوار ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے حدیث میں کی بات آئی ہے دم کیا ہے شاک آپ نے جو کہا تھا کچھ لوگوں نے کہا کفارہ دینا ہوگا کچھ لوگوں نے کہا دم دینا ہوگا دم کیا ہے دم کا مطلب یہ ہے کہ مکہ پہنچ کر کے اید بکری زبیل کرے گا اید بکری زبیل کرے گا گویا کہ وہ حج کے عمرہ کے شرطوں میں اسے شرط کا شرط خوت ہو رہی ہے اس وجہ سے دم یعنی مکہ میں آ کر کے جانور زبیل کرے گا اس کی تلافی کیلئے شکریہ شیخ تکلیفِ مالا یتاق نظر ماننے کا کیا حکم ہے تکلیفِ مالا یتاق تو اب اس روایت سے تو یہی پتہ چلانا کہ اگر کسی نے ایسی نظر مان لی ہے تو نظر تو صحیح ہے لیکن البتہ جب اس پر طاقت نہیں رکھتا ہے جیسے کی بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نظر مان لی تو بیت اللہ تک تو وہ پہنچے گا بیت اللہ تک تو وہ پہنچنا ہے اس کو اب پیدل چلنے کا جو اسے مسئلہ ہے اس پر اسے وہ قادر نہیں ہے تو سوار ہو کر کے جائے گا اور اس پر کفارہ نہیں ہے جیسا کی دیگر علمانے مام نوی اگرہ نے اسی بات کو کرے گا سوار ہو جائے گا بیت اللہ تک پہنچے گا کفارہ نہیں ہے اس کے طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی اس سے نظر بانتا ہے کہ مان لوگ کسی کے طریعت خراب ہو گئی اور یہ کہے کہ اگر ان کے طریعت صحیح ہو جاتی ہے تو میں ساٹھ میسکینوں کو پتاس میسکینوں کھانا کھلاؤں گا اور بھائی چاہت نہیں صحیح ہوئی تو اس کو کھانا کھانا ضروری ہوگا ہاں ضروری ہوگا نہیں اگر م juntos کر رکھانا اگر صحیح ہوئی تو ہاں تو اگر صحیح ہوئی تو جب صحیح ہوگی تب ہی جو ہے تب جو ہے اس کا مولک ہے تو اس شرط کے ساتھ مشروض ہے اگر طبیت نہیں صحیح ہوئی بیچ میں آدمی چلا پڑو تو اس کے ختم نہیں کھلائے گا نہیں کھلائے گا اس لیے کہ اگر ختم شرط ختم مشروض اس کو مولک کر رکھانا اور اسے محلق نظر ماننا گرسا سے مقروح ہے بتایا تو تھا کل جو ہے کہ محلق نظر ماننا مقروح ہے کل تو دونوں مطلق اور محلق دونوں باتیں بتائی جئی تھی بابن فی کفارت النظر قال وحدثنی حارون بن سعید الائیلی ویونس عبدالعلا وآحمد بن عیسی قال یونس اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن وہبن قال اخبرنی عمر بن الحارث عن کعب بن علقمت عن عبد الرحمن بن شماست عن اب الخیر عن عقبت بن عامر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارت النظر کفارت الیمین ہاں اقبا بن عیسی یہ باب ہے نظر کا کفارت نظر کے کفارے کے سلسلے میں اقبا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے کفارت النظری کفارت الیمین کہ نظر کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے یعنی قسم کے لئے قسم توڑنے پر جو کفارہ ہے وہی کفارہ نظر کے صورت میں ہوگا کیا ہے قسم کا کفارہ؟ اتعاموا شرم الساکین من اوسط ما تتعیمون اہلیكم او قصوتهم او تحریر وقبہ او سیام و سلسلت ایام تو ان میں سے جو اس کے لئے آسان ہو وہ یہ کفارہ دے گا دس مشکین کو کھانا کھلایا کپڑا پہنائے یا غلام آزاد کرائے اور یا تین دن کا روزہ رکھے تو یہ ہے نظر کا کفارہ کتاب الایمان باب نهی عن الحلق بغیر الله تعالی قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمر بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرمالة بن يحیاء قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابيه قال سمعت عمر ربنا خلق طاب رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم تو قسموں کا بیان باب نهی عن الحلف بغیر اللہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے بیت اللہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے ممانعت کا باب قال حدثن ابو طاهر احمد بن عمر بن سرح قال حدثن ابن وهب عن یونس وقال حدثني حرملت ابن یحیاء قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابيه قال سمعتو عمر بن الخطاب کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے ان اللہ عز و جل انہاکم ان تحلفوا بآبائیکم کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا کی قسم کھاؤ اپنی باپ دادا کی قسم کھاؤ اسے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے تو اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ قال عمر فواللہ ما حلفتو بیہا مندو سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا انہا ذاکرا ولا آثرا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے میں نے یا میں نے اس کی قسم نہیں کھائی جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانیت سنی اللہ کی قسم جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی ممانیت سنی ہے میں نے قسم نہیں کھائی ہے باپ دادا کی لاکرن ولا آثرا نہ تو اپنی طرف سے نہ تو اپنی طرف سے ولا آثرا اور نہ دوسرے کی طرف سے نقل کرتے بھی ولا آثرا اور نہ ہی اپنی دوسرے سے نقل کرتے بھی ذاکرن کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو میں نے اپنی طرف سے ذکر کرتے بھی اسے ذکر کیا ہو کہ میں نے خود کہا ہو ہاں جو ہے وہ ابھی یا اس طریقے کے الفاظ اپنے باپ کی قسم کھائی ہو اور نہ ہی میں نے دوسروں سے نقل کرتے بھی اس کا ذکر کیا ہے میں کہ کسی نے اپنے باپ کی قسم کھائی ہو تو میں نے اس سلسلے بھی اس قدر احتیاط بڑھتی ہے کہ میں نے اس کا قول بھی نقل نہیں کیا کہ فلا اپنے باپ کی اس طرح قسم کھا رہا تھا تو آثرا کا معنی ہے کہ دوسروں سے نقل کرتے بھی میں نے ذکر نہیں کیا ہے باپ دادا کی قسم کو تو اسلام کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے جو کی قسم جس کی کھائی جاتی ہے اس کا تقدس اور اس کی تازیم مقصود ہوتی ہے اس کی عظمت اس کی تقدس کا آدمی معتقد ہوتا ہے اور یہ چیز صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو لائق و ذبا ہے کہ اس کی تازیم کی جائے اور اس کی تقدیس کی جائے اس لئے قسم وغیرہ غیر اللہ کی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر کیونکہ تازیم اور تقدیس یہ کا محقیقی مستحق اللہ سبحانہ وتعالی تو باپ دادا کی بھی قسم جائز نہیں ہے البتہ بعض وعبیر کا لفظ ملتا ہے وعبیر کا لفظ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی تو یہ جو اس طرح کے جو بعض روایتیں ہیں یا بعض علماء نے کہا یا تو اس ممانیت سے پہلے کا حکم ہے ممانیت سے پہلے کا حکم ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ممانیت سے پہلے کا حکم نہیں ہے بلکہ عربوں کے اندر یہ تقیئے کلام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس سے قسم مقصود نہیں ہوتا تھا وہ اپنے کلام میں بار بار وہ عبیر یا اس طرح کے کے الفاظ استعمال کرتے تھے جو تقیئے کلام کے طور پر ہوتا تھا کلام کی تاقید اور تقریر مقصود ہوتی تھی قسم مقصود نہیں ہوتا تھا اس لیے اس طرح کے الفاظ بولہ والیمین پر محمول کیا جائے گا جہاں بھی اس لوایتوں میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن یہ اللہ کے اللہ کی ذات کی قسم کھا سکتے ہیں اللہ کے اسماع و صفات کی قسم کھا سکتے ہیں تو قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس لحاظ سے قسم کھا سکتے ہیں کلام اللہ ہے اور کلام اللہ اللہ کی ایک صفت ہے اس لحاظ سے اس کی قسم کھا سکتے ہیں ہاں چلیے قال وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت وعمر لناقض وزہیر ابن حرب قال وحدثنا سفیان ابن عیینت عن الزہری عن سالم عن ابیه قال سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر وہو یحلیف بابیه بمثل روایت یونس ومعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے باب کی قسم اٹھاتے وی سنا تو فیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جیسا کہ یونس ومعمر وغیرہ کی مذکور روایت بیان ہوئی گئی قال وحدثنا قطیبت مسعید قال حدثنا لیث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ لہو قال اخبارنا اللیث عن نافع عن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 انہو ادرك عمر بن الخطاب في رقب ووہو یخلق باب انہو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ انہو انہا 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 تحلق بآبائكم فمن كان حالفا فلیحلق باللہ اولیاء سبت ہاں تو اس روایت میں عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ انہو ادرك عمر بن الخطاب في رقب عبداللہ بن عمر رضی اللہ وآلہ انہو اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے عمر رضی اللہ وآلہ کو ایک قافلے میں پایا رقب کا معنی قافلہ رقب کا معنی ہے قافلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے عمر رضی اللہ وآلہ کو ایک قافلے میں پایا اور وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے اور عمر رضی اللہ وآلہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ نے انہیں پکار کر کے فرمایا خبردار اللہ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے جسے بھی قسم کھانا ہو قسم اٹھانا ہو اللہ کی قسم کھائے اولی یا وہ خاموشی اختیار کرے تو صرف اللہ کی قسم کھائے یا بہتر ہے کہ وہ خاموشی رہے قسم ہی نہ کھائے تو اسی لئے منع ہے کیونکہ تعظیم اور تقدیس کا حقیق مستحق اللہ سبحان و تعالی ہے اور مخلوق اور تقدیس کی قائل یا بعض لوگوں نے کہا کہ قسم کے اندر شہادت اور گواہی کا معنی پایا جاتا ہے اور اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز پر متلع اور آگا ہے اس لئے اللہ ہی کی قسم جائز ہے کسی مخلوق کے قسم اٹھانا جائز نہیں ٹھیک ہے جائز ہماری